جیتو ویورز یہ میرے پاس ایک فجسٹو کا بورٹ تھا تو میں نے اس کو چیک کرنا تھا یہ بالکل ڈیڈ حالت میں میرے پاس آیا تو سب سے پہلے میں نے اس پہ سپلائی لگا کے تو اس بورٹ کو میں نے یہاں سے شارٹ کیا اور شارٹ کرنے کے بعد اب اس کے کمپوننٹس چیک کر رہا ہوں کہ اس کی شارٹیج کہاں پہ آ رہی ہے کہ اگر کوئی کمپوننٹس گرم ہوگا یا ہیٹ اپ ہوگا تو مجھے اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ ہیٹ اپ جو پارٹس میرا ہوگا وہ مطلب کہ خراب ہوگا تو اب میں نے یہاں پہ اس کو شارٹ کیا ہوئے ٹیوزر کی مدد سے لیکن یہ جو میرا بورٹ ہے یہ آن نہیں ہوا ابھی تک تو باقی اس کے پارٹس جو ہیں وہ سارے ٹھیک سے کام کر رہے تھے تو اس کے بعد میں نے ایک دفعہ دوبارہ اس کو دوبارہ سے شارٹ کیا اب میں اس کی مین چپ چیک کر رہا ہوں اس کی آئیو کے پر میں نے ہاتھ رکھا ہے اور اس کے جو مین سپلائی ہیں میں اس کو وہ چیک کر رہا ہوں تو یہاں پہ کوئی بھی پارٹ اس کا ہیٹ اپ نہیں کر رہا تو سپلائی کو شارٹ کر کے یہاں پہ اس کو چیک کیا جا رہا ہے تو اب اس کے بعد جب میری یہ دونوں تینوں چیزیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو میرا بورٹ پھر بھی آن نہیں ہو رہا اچھے سے تو میں اس کی ویجی کی چپ اس کو چیک کرتا ہوں اور دیکھیں میں نے ویجیو کی چپ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور میں یہاں سے میں نے اس کے پاور کا بٹنان کیا بورٹ آن نہیں ہوا میں نے اس کو دوبارہ سے شارٹ کیا تو اب چونکہ جو ہے میرا بورٹ چل نہیں رہا تو میں آئیو کو وہاں سے شارٹ کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ آئیو کی مدد سے کیا پتہ میرا بورٹ جو ہے وہاں سے چل پڑے تو میں نے آئیو کو بھی شارٹ کیا پھر بھی نہیں ہوا تو اب میں کیا کروں گا کہ جب میرے بورٹ پر باقی سارے کمپو�نٹس ٹھیک کام کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ آن نہیں ہو رہا تو میرا شک ہے کہ اس بورڈ کے اوپر کیا پرابلم ہو سکتی ہے وہ مین چپ ہے اس کی اور اس کی ایک وی جے کی چپ ہے تو اب میں اس کو ہیٹ اپ کروں گا مین چپ کو اور وی جے کو اور اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرائی تو نہیں ہوئی تو یہاں سے میں اس کو ہلکا ہلکا ہیٹ کروں گا اور ہیٹ کرنے کے بعد اپنے پیسی کو دوبارہ سے پاور دے کے چیک کرتے ہیں اگر ہیٹ کرنے سے یہ آن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی مین چپ سے وہ ڈرائی ہو چکی ہیں اور ڈرائی ہونے کے بعد جو ہے یہ اپنا کام چھوڑ گئی ہیں تو اب جو ہے میں اس کی جو ہیٹ سنکھ ہے جو میں اس کو واپس لگا دیتا ہوں یہاں پہ چپ کے اوپر کیونکہ یہ جلدی گرم ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہیٹ سنکھ کا ہونا ضروری ہے تو اب یہ میں بارہ وولٹ کی سپلائی اتار کے اس کی دوبارہ لگاتا ہوں اور اب جو ہے میں اس بورڈ کو چیک کرتا ہوں تو یہ بورڈ میرا آن ہو چکا ہے اور جو اس کی مین چپ ہے وہ ڈرائی ہو چکی تھی یہ دیکھیں یہ اس کا پاور فین جو ہے چلنا شروع ہو گئے اٹس مین کہ اس کی مین چپ کے اندر پرابلم ہے اور وہ ڈرائی ہو چکی ہے تو یہ ہی اس بورڈ کا مسئلہ تھا موسیقی 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 موسیقی